بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سکسٹی ٹو کے اندر ایک ریلیشنشپ ڈیرائیو کی تین ویریے بل کے بیٹوین والیوم پریشر اور ٹیمپریچر کے بیٹوین رابرڈ بوائل نے یہ کہا کہ اگر ٹیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھا جائے ایٹ کانسٹینٹ ٹیمپریچر کانسٹینٹ ٹیمپریچر پر والیوم آف گیون میس آف آگیس کسی بھی گیس کا جو گیون میس ہوگا گیون میس مین کہ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سلنڈر ہے اور اس میں کچھ کوانٹیٹی ہے کسی گیس کی میس کا یونٹ کیجی ہے اس لیے میں آسانی کے لیے آپ کو یہاں پر لیکھ دیتا ہوں کہ سپوز یہاں پر ہمارے پاس ایک گیس ہے جس کا میس ہے ہمارے پاس ون کیجی تو کوئی بھی گیون میس ہو سکتا ہے پوائنٹ فائیو کیجی بھی ہو سکتا ہے ٹو کیجی بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی گیون میس ہو تو والیوم آف گیون میس آف آگیس is inversely proportional inversely proportional کہ کانسٹینٹ ٹیمپریچر کے اوپر والیوم جو ہے کسی بھی گیون میس آف گیس کا وہ inversely proportional ہوتا ہے pressure کے inversely proportional to its pressure اگر تیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھا جائے تیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر تیمپریچر کو کانسٹینٹ نہیں رکھیں گے تو تیمپریچر کم یا زیادہ ہونے سے ان مالیکیولز کی ایوریج کینیٹک انرجی کے اندر فرق آئے گا جب ایوریج کینیٹک انرجی میں فرق آئے گا تو اس کی وجہ سے والیومیں بھی فرق آئے گا اس لئے جب ہم نے یہ relationship draw کرنی ہے والیوم اور pressure کی تو یہ ضروری ہے کہ تیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھا جائے تو بوائل نے بھی ایسے کیا کہ تیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھا اور دیکھا کہ pressure کا والیوم کے اوپر کیا effect ہوتا ہے تو بوائل نے جے relationship drive کی کہ volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided that temperature remains constant کہ temperature کو اگر کانسٹینٹ رکھا جائے تو والیوم اور pressure یہ دونوں آپس میں inversely proportional ہوتے ہیں اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم proportional کا sign remove کریں گے تو ہم وہاں پر ایک equal کا sign use کر لیں گے اور یہ constant لگائیں گے یہ constant یہ ہے وہ یہاں پر کیا ہے k next step کے اندر یہ k کو 1 سے multiply کریں گا k over p p یہاں پر divide ہو رہا ہے اس کو اس side پر لے کر آئیں گے تو یہ باندھے کا pv is equal to k ہم اس کو اس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ product of pressure and volume is equal to constant کیونکہ یہ k جو ہے وہ یہاں سے آیا ہے اور یہ k کیا ہے constant of proportionality تو product جو ہے pressure and volume کا وہ ہمیشہ constant ہوتا ہے کسی بھی given mass of gas کا pressure اور volume کا جب ہم product لیں گے تو ہمارے پاس ایک constant answer آئے گا تو یہ تھے ہمارے پاس boils law کی definition اور یہ اس کی mathematical verification ہے کہ کس طریقے سے volume اور pressure جو ہیں وہ آپس میں inversely proportional ہوتے ہیں اب اس کو ہم experiment کے ذریعے بھی verify کر سکتے ہیں کہ suppose یہ ہمارے پاس ایک cylinder ہے اس کے اوپر ہم نے ایک movable piston رکھا ہوا ہے movable piston mean کہ جو اوپر نیچے move کر سکے تو suppose اس کے اوپر ہم نے یہاں پر two atmosphere pressure apply کیا ہے اور یہ یہاں پر گیس کے مالی کیولز ہیں اور اس وقت اس کا جو volume ہے وہ ہے one cubic decimeter اب ہم نے دیکھنا ہے کہ pressure کو زیادہ کرنے سے volume کیا چینج آتا ہے اب اگر ہم اس pressure کو زیادہ کر دیتے ہیں suppose ہم نے یہاں پر four atmosphere کر دیا تو جو volume ہے وہ reduce ہو کے zero point five cubic decimeter ہو جاتا ہے یہی اگر ہم اس کو three time increase کر دیں six atmosphere کر دیں تو یہ ہمارے پاس volume جو ہے یہ reduce ہو کے zero point three cubic decimeter رہ جاتا ہے اگر ہم اس کو four time کر دیں eight atmospheric pressure کر دیں تو یہ volume ہے یہ ہمارے پاس zero point two five cubic decimeter رہ جاتا ہے اب اس کے لئے یہ چار cases ہوگئے ہمارے پاس جس میں ہم نے pressure کی values کو change رکھا ہوا ہے اور اس change value کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ volume کے کیا کیا values آ رہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ product pressure volume جی ہے ہمیشہ constant آ رہا ہے نہیں تو ہم اس کو product لیتے ہیں ہر case کے اندر pressure اور volume کا first case کے اندر جو مارے پاس pressure ہے وہ کتنا ہے two atmosphere اور volume ہے one cubic decimeter second case کے اندر pressure ہے four atmosphere جبکہ volume ہے zero point five cubic decimeter third case میں pressure ہے ہمارے پاس six atmosphere جبکہ volume ہے zero point three three اور last case میں pressure ہے eight atmosphere اور volume zero point two five اب ہم اس کا product لیتے ہیں اس کو ہم نے اس سے multiply کرنا ہے تو answer کے آج گا two pressure کا unit atmosphere volume can cubic decimeter four کو zero point five سے multiply کریں گے تو بھی answer کے آئے گا two six کو zero point three سے multiply کریں گے تو بھی answer آئے گا two eight کو zero point five سے multiply کریں گے تو بھی answer آئے گا two تو یہ یہاں پر ہمیں بات واضح ہو گئی کہ pressure زیادہ کرنے سے volume decrease ہو رہا ہے اور جو product ہے pressure اور volume کا وہ بھی ہمیشہ constant رہتا ہے یہ تھا boils لا جس میں pressure volume اور temperature کی relationship کو explain کیا گیا کہ اگر temperature کو constant رکھا جائے تو volume ہوتا ہے کہ even mass of gas کا وہ inversely proportion ہوتا ہے pressure کے شکریہ ڈیوی 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 ڈیوی